بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ آئیڈیاز 2016 بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت خوشی ہے کہ اس سال آئیڈیاز 2016 سولہ جو ہے وہ پہلے سالوں کی نسبت بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کیا گیا ہے اور اس میں کمپنیز کا جوش و خروش اور جو مختلف ڈیلیگیشنز آئے ہیں ان کا جوش و خروش وہ قابل دید ہے اس میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے میں ان سب کا ان سب کو اپریشیئٹ کرنا چاہوں گا منسیور ڈیفنس پروڈکشن ڈیپو آرگنائز فورسز تینوں مسلح فواج اور ڈیفنس انڈسٹری پاکستان کی اور جتنے باہر سے لوگ تشریف لائے ہیں ان سب کے ہم ممنون ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ الحمدللہ آئیڈیاز جو ہے وہ پورے علاقے میں سب سے بہتر ایکزیبیشن جو ہے وہ آپ جانا پہچانا جانے لگا ہے انشاءاللہ اس سے ملک کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کو اور بوسٹ ملے گا اور لوگ باہر کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ خاص طور سے جو پاکستان ڈیفنس انڈسٹری کی مصنوعات ہیں ان کی بہت تعریف کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا سب کا اور خاص طور سے ڈیفنس انڈسٹری کا حوصلہ بلند ہوا ہے اور اس کے اوپر میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں میڈیا کی بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جنہوں نے آئیڈیاز کو اتنی اچھی کوریج دیئے آپ سب کے لیے بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ کرے آئیڈیاز کی مقبولیت شکریہ 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 اور خاص طور سے آئیڈیاز کی مقبولیت اور اس سے بتائے گا کہ جو انڈسٹری کی مقبولیت شوبرانہ اسکلز ہیں اس کو بیشتر مارکٹ کیا کے انٹسٹیڈ ہیں نیوی تو ایزے سروس پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور ہمارا جو انڈسٹری کے لحاظ سے وہ تو جو مختلف انڈسٹریز ہیں منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے نیچے انہی کے تھروں پروڈکٹس جو ہیں وہ تو انہی کے تھروں ڈسپلے ہوتے ہیں تو اس میں جو نیوی سے متعلق ہے وہ کراچی شپیارڈ انجینرنگ ورکس ہے جو کنیسٹر ڈوہینس پروڈکشن کے نیچے ہے میں ذاتی طور پر اس کا چیئرمین ہوں بورڈ آف گورنرز کا تو وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ کافی مقبول ہوئے ہیں اس لیے کہ ماشاءاللہ کراچی شپیارڈ انجینرنگ ورکس نے بہت ترقی کی ہے اگست میں ہم نے سب سے بڑا وارشپ جو ہے وہ فلی ٹینکر سترہ ہزار ٹن کا لانچ کیا پریننسٹر صاحب نے فاسٹ اٹیک کرافٹ نیزائل بورٹ جو ہے وہ ابھی بن رہی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور بہت سارے اس طرح پروڈکٹس ہیں ٹکس بارجز سمال یوٹیلٹی کرافٹ تو اس کے اندر بہت سارے ملکوں نے اپنا انٹریسٹ شو کی ہے پاکستان نیوی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ایک چھوٹی فورس ہے لیکن الحمدللہ ہماری چار فور ڈیمینشنل فورس اسے کہا جاتا ہے اور چاروں ڈیمینشنز کے اندر کیبیلٹی جو ہے وہ مزید بڑھائی جا رہی ہے جب میں چار ڈیمینشنز کہتا ہوں تو اس سے مراد سرفیس نیوی نیویل ایوییشن سم مرینز اور مرینز اور سپیشل سرفیس فورسز اس میں شامل ہیں آپ نے صحیح کہا ہے کہ سی پیک انشاءاللہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور یہ جلد جو ہے وہ فلی آپریشنلائز ہونے جا رہا ہے تو اس کے لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بڑی ہیں ہمیں اس کا پورا احساس ہے اور اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں لیکن ذمہ داری کو پوری طرح ادب رہا ہونے کے لیے ہمیں کپیسٹی بیلڈنگ کی ضرورت ہے اور اس میں حقوبت پاکستان کا ہمیں تعاون شامل ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی یہ ذمہ داری احساس طریقے سے پوری کریں گے میں نے خود کچھ سٹالز ایسے دیکھے ہیں جن سے مجھے اتنے خوشی ہویا دیکھے کہ پہلے کبھی ہمیں سوچتے نہیں تھے کہ یہ چیزیں بھی پاکستان میں اویلبل ہوں گی اور یقینا ہماری پہلی ترجیح فورسز کی جو ہے وہ اپنے پروڈکس کے لیے تو لہٰذا نہ صرف یہ کہ ہماری اس سے صلاحیت بڑھے گی بلکہ قیمتی ذرہ مبادلہ جو ہے وہ بھی بچے گا اور انشاءاللہ یہ پروڈکس ایکسپورٹ کر کے ہماری معیشت میں بھی بہتری آئے گی ایسے دیکھوں سوچتے ہیں ہے وہ فشنگ بوٹس ہماری ادھر چلی جاتی ہیں اور ان کی جو ہیں وہ ہمارے پانیوں میں بعض اوقات آتی ہیں اور اس میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی آہ زیادہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی مل کر جو ہے وہ آہ اس کو واش کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی کبھی کوئی ہماری سرحدوں میں آتے ہیں وہ تو ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے اور انہیں ارسٹ کر کے ہم بوٹس کو بھی لے آتے ہیں اور فیشرمن کو بھی لے آتے ہیں ابھی آپ نے دو تین دن پہلے سنا ہوگا کہ آٹھ کشتیاں اور تقریباً پنتالیس انڈین فیشرمن جو ہمارے علاقے میں یعنی ہماری بچلی اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ چرا کر لے جانا چاہ رہے تھے ان کو پکڑ کے تو لے آئے ہیں اسی طرح بعض وقت ہمارے فیشرمن اگر غلطی سے اُدھے چلے جائیں یا کوئی جانبوچ کر جائے تو اسے انڈین جو ہیں وہ آہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد آہ حکومتی لیول کے اوپر تو بات دوئیوں کا اتظام کیا جاتا ہے لیکن جو آپ نے سمرین کا پوچھا ہے یہ ایک انیوزیول واقعہ تھا اور الحمدللہ اس میں جو ہماری آہ فلیٹ یونٹس نے اتنا اچھا آہ مظاہرہ کیا ہے کہ اس سے میں بھی بہت خوش ہوں اور پوری قوم بہت خوش ہے اور آئندہ انشاءاللہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ نے یہ پوچھا کہ اس کے بعد تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا آہ نہیں اس کے بعد جو ہے وہ تو کئی دنوں تک ہم نے اسے ٹریک کیا اور انڈر پریشر رکھا اور فائنلی پھر اسے جانے پر مجبور کیا آہندہ انشاءاللہ ایسا امید ہے کہ نہیں شکریہ بہت